دوستو نمسکار وی کے نولیج الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے ساتھیوں آج کا ہمارا وی سے کمپیوٹر پر آدھارت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپیوٹر کے مہت پر 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 بیس کیسنس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کی راجستان پولیس، راجستان میں پٹوار، یوپی پیسیل ٹیکنیشن، یوپی پیسیل ٹی جی ٹو، ٹریپل سی اور آر ایس سی آئی ٹی کے لیے بہت ایمپورٹنٹ رہنے والا ہے دوستو آپ ان میں سے کسی ایک بھی سبجیکٹ کی تیاری کر رہے ہیں ایک بھی کورس کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ایمپورٹنٹ رہنے والا ہے لاشت تک سبھی کیسنس کو جرور دیکھنا ہم پرتیک کیسنس ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے کارن صحیح تو آپ کو سبھی کیسنس کا آنسر بتائیں گے سبھی کیسنس کو دیکھنے کے بعد کیسنس پسند آ جائے تو آپ ویڈیو کو لائک کر دینا اپنے فرینڈز کو بھی آگے سے سیئر جرور کر دینا آپ یدی چینل پر نئی آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کرنا چلیے دوستو آج کی کیسنس سے ہم سرو کرتے ہیں ہمارا کیسن نمبر ون بہت ایمپورٹنٹ کیسن ہے آسان سے بھی آپ کو لگتے ہوں گے لیکن اچھے کیسن ہے ایک جام میں اس طرح کی کیسن دیکھنے کو ہمیں پہلے بھی ملے ہیں سوال نمبر ون نیمن میں سے کون سا آن لائن بینکنگ کے روب میں نہیں جانا جاتا ہے دوستو یہ اپنے ایک الیکٹریشن میں بھی میں نے ایک دن کیسن ڈالا تھا کہ نیمن میں سے کون سا ایک ایسا ہے جو ایکچول میں گراؤنڈڈ نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے ایک اور میں نے ورچول ریالیٹی کے بارے میں بڑھا تھا ورچول کی بورڈ کے بھی بارے میں بڑھا تھا تو آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے خیر ورچول بینکنگ ہے نا آباسی بینکنگ بولتے ہیں ہندی میں اس کو یہ کسی پرکار کی آن لائن بینکنگ نہیں ہے نیٹ بینکنگ پریسنل بینکنگ اور ای بینکنگ یہ تینوں بینکنگ کے پرکار ہوتے ہیں جبکہ ورچول بینکنگ کسی پرکار کا بینکنگ سرنڈی میں نہیں آتا ہے کہ اس سنکانسور اپنا بھی ہوگا لیکن میں آپ کو اس ورچول سبت کے بارے میں تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں ورچول ویسے ایک طرح ایسے ہوتا ہے کالپنک یا ایستھائی جیسے آپ انٹرنیٹ بینکنگ کا یوز کرتے ہیں تو اس دوران کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ورچول کی بورڈ کا یوز کرتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے کمپیٹر اپنے موبائل کا کی بورڈ یوز نہیں کرتے ورچول کی بورڈ کی ایک ویسے ہوتی ہے کہ اس میں الفابیٹ کبھی فکس نہیں ہوتے ہیں ایک بار اے آپ کو لیپٹ سائیڈ میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو ایک بار آپ کو رائٹ سائیڈ میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی طرح سے اپنے ایک کالپنک سسٹم آتا ہے جس کو ورچول ریلیٹی کھا جاتا ہے اسی طرح سے اپنے ایک تھیولٹیکل گراؤنڈ آتا ہے جس کو ورچول گراؤنڈ کھا جاتا ہے یاد رکھنا الیکٹریشن والے تو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کیوشن کا آنسور اپنا بھی ہوگا چلیے سیکنڈ کیوشن کی اور چلیں گے بہت آسان کیوشن ہے انٹرنیٹ کس ویوستہ پر آدھاریت ہے اب کچھ سٹوڈینٹ اس میں اے اور بی میں کنفیوز ہو رہے ہوں گے میں آپ کو کلیر کروا دوں دوبارہ اے اوپشن ہی دینا ہے آدان پردان نام کا انٹرنیٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے انٹرنیٹ کلائنٹ اور سرور سسٹم پر آدھاریت ہے یا ہم یوں کہیں کہ دو بھاگوں میں اس کی ویوستہ ڈیپینڈ کی گئی ہے ڈیوائیڈ کی گئی ہے کلائنٹ وہ ہوتا ہے جو انٹرنیٹ کو ریکویسٹ کرتا ہے اور سرور وہ ہوتا ہے جو اس ریکویسٹ کو ریسپونڈ کرتا ہے یعنی کلائنٹ سوچنا کی مانگ کرتا ہے سرور سوچنا کی پورتی کرتا ہے ڈیمانڈ کی پورتی کرتا ہے وہ سوچنا اپلبد کروانے کا کام کرتا ہے اور انٹرنیٹ میں یہ ہی ہوتا ہے تو انٹرنیٹ میں کلائنٹ اور سرور ہوتے ہیں نہ تو لیندین ہوتا نہ کرے بکرے ہوتا اب کچھ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انٹرنیٹ سے کرے بکرے ہوتا ہے جس کو ہم ای کومرس کہتے ہیں وہ یہ نہیں بوجھ رہا وہ سوال یہ پوچھ رہا ہے کہ انٹرنیٹ جو ہوتا ہے وہ کیسے ورک کرتا ہے تو اے اپسن کی اور ہمیں جانا ہے کلائنٹ اور سرور موڈل پر آدھارت ہوتی ہے نیکسٹ اپنا کیسے ہیں کہ موڈیم کا کاریہ کیا ہے اینالوگ سیگنل کو ڈیجیٹل سیگنل میں کنورٹ کرنا یا پھر ڈیجیٹل کو اینالوگ میں کنورٹ کرنا اب ہمیں اپشن دیئے کہ کون کون سے سہی ہے کیا دونوں کاریہ سہی ہے کیول ایک سہی ہے کیول دو سہی ہے یا پھر دونوں ہی نہیں دوستو موڈیم کا پورا نام یہی ہوتا ہے جس کو ہم موڈولیٹر اور ڈی موڈولیٹر کہتے ہیں موڈولیٹر اور ڈی موڈولیٹر اور اس میں یہی آتا ہے کہ اینالوگ کو پہلے ڈیجیٹل کیا یہ موڈولیشن کہلاتا ہے ڈیجیٹل کو پھر سے اینالوگ میں کر دیا یہ ڈی موڈولیشن کہلاتا ہے تو ایک اور دو دونوں موڈیم کے کاریہ ہے انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کے پرکار میں آتا ہے موڈیم جسے ڈی ایس ایل ہو گیا ٹیلی فون لائن ہو گئی موڈیم بھی اسی طرح کی کنیکٹیویٹر کی پرکاروں میں آتا ہے ابھی آپ کو اے اپسن کی اور جانا ہے نیکسٹ اپنا کیوستن ہے کہ ایم ایس ورڈ میں سیلیکٹڈ ٹیکسٹ کے ساتھ یعنی ہم یو پر کلک کر دیں گے تو کیا ہوگا ایک ٹیکسٹ ہم نے سیلیکٹ کر لیا ایک تو فونٹ ڈیالوگ بوکس میں بھی آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو یوں دکھائی دے جائے گا اور نہیں تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بورڈ سے بھی یوں پریس کر دیتے ہیں تب بھی وہ جو سیلیکٹڈ ٹیکسٹ تھا وہ انڈر لائن ہو جاتا ہے یعنی اس کے نیچے ایک لائن آ جاتی ہے اس طرح سے بلیک لائن ہی سمجھ لیجی آپ وہ آپ کی ٹیکسٹ انڈر لائن ہو جاتا ہے دھیان رکھنا اپنے آپ بھی ٹیکسٹ کے نیچے دو لائن آتی ہے ایک ریڈ اور ایک گرین تو وہ ہوتی ہے یا تو اسپیلنگ میں ایرر یا پھر گرامر میں ایرر یعنی جب اسپیلنگ اور گرامر میں ایرر ہوتا ہے تو ریڈ اور گرین انڈر لائن آتی ہے لیکن ہم ایک ٹیکسٹ کو انڈر لائن کر رہے تھے وہ الگ طریقے سے ہوتا ہے تو ابھی اے اپسن کے اور جانا ہے ہمیں نیکسٹ اپنے کیسے نہیں ہے کہ مائیکوسوپٹ ورڈ میں فونٹ فیس کا پرکار کون سا نہیں ہے فونٹ کا فیس کا مطلب ہوتا ہے فونٹ ہمیں کس طرح سے دکھائی دیتا ہے دھیان رکھنا فونٹ اسٹائل الگ ہوتا ہے اور فونٹ فیس الگ چیز ہے ٹیک ہے تو دیکھو اے بی سی میں جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ تینوں تو ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ان کے نام ہیں جبکہ ایریل نام کا فونٹ فیس نہیں ہوتا وہ فونٹ اسٹائل میں آتا ہے جیسے رومن ہو گیا ایریل ہو گیا ایریل بلیک ہو گیا ٹائمس نیو رومن وہ فونٹ اسٹائل میں آتا ہے فونٹ فیس میں کون آتا ہے بولڈ بولڈ کا مطلب ہوتا ہے دارک جیسے کہ ہم نے لیکھا ہوا بھی ہے ایٹالیک ایٹالیک کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا تیرچھا ہو جاتا ہے جیسے کہ بی اپسن میں آپ کو دکھائی بھی دے رہے ہیں اور ریگولر تو ریگولر تو جیسے یہ ہوتا ہے یہ نورمل وہ ریگولر میں ہی آتا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں سی اپسن میں ریگولر ہی ہے تو ڈی اپسن کی اور ہم جائیں گے اگلا اپنا قوشن ہے کہ کمیونکیشن ڈیوائس کا ادھارن کون سا ہے کمیونکیشن کے لیے یعنی سوچنا آدان پردان کمیونکیشن یعنی ٹرانس میشن بول چکتے ہو آپ سنچرن بول چکتے ہو تو اس کے لیے ہمیں کنیکٹنگ ڈیوائس کی ضرورت پڑتی ہے اور موڈیم اپنے پاس اس میں کمیونکیشن ڈیوائس کا پرکار مانا جائے گا ڈی اپسن کی اور جانا ہے موڈولیٹر اور ڈی موڈولیٹر پورا نام ہے اینالوگ کو ڈیجیٹل اور ڈیجیٹل کو اینالوگ کرنا اس کا مین فنکشن ہوتا ہے نیکسٹ اپنا قوشن ہے کہ آپ کو اپنے پی سی کی پرپورمنس کو صدارنا ہے نیمہ میں سے کس کو اپگریٹ کرنے کی آوشکتہ ہے دیکھو پرسنل کمپیوٹر کیسا ورک کرے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنا سی پیو کیسا ہے سی پیو کا پروسیسر کیسا ہے اس پروسیسر کی سپیڈ کتنی ہے اس کی میموری کتنی ہے اس کا ورجن کونسا ہے تو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جو ہوتی ہے پرفورمنس کا مین مقصد اپنے یہی مانتے ہیں کہ کتنا جلدی وہ ورک کرتا ہے کی نہیں کرتا مین یہی ہوتا ہے تو اے اپسن کی اور ہمیں جانا ہے سی پیو کو اپڈیڈ کرنے کی آوشکتہ ہے نیکسٹ اپنا کیسا ہے کہ نیمر میں سے کونسا ایک پروگرام گئی ایک ایک لائن کو پڑھتا ہے اور ایرر ہونے پر ہمیں وہ انڈیکیٹ کر دیتا ہے لینگویج ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں موسٹلی تین تھے رہے گے انٹرپریٹر کمپائلر اسیمبلر تو جو انٹرپریٹر اور کمپائلر ہوتے ہیں یہ بلکل دونوں ایک جیسا ہی کام کرتے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے انٹرپریٹر ایک ایک لائن کو ایک پروگرام باسا سے دوسری پروگرامنگ باسا میں بدلتا ہے جبکہ کمپائلر ایک پورے پروگرام کو ایک ساتھ بدلتا ہے اور یہ اپنے اسیمبلی باسا کو مسینی باسا مسینی کو اسیمبلی میں کنورٹ کرنے کا برک کرتا ہے اب یہ اپنے اے اپسن کی اور جائیں گے انٹرپریٹر ایسا ہوتا ہے نیکسٹ اپنے کیسا ہے کہ کمپیٹر سوفٹ ویر سے ایرر ہٹانے کی پرکریہ کیا کہلاتی ہے دیکھو یدی ہمیں میں نے کئی بار یہ کیسن پہلے بھی کروایا تھا کمپیٹر میں ایرر کو کس نام سے جانا جاتا ہے یہ کیسن اگر آتا ہے تو آپ اس کا اتر بھی دے سکتے ہیں دیکھو کمپیٹر میں جو ایرر ہوتا ہے اس کو بگ کہا جاتا ہے بی یو جی بگ اور اس بگ کو ہٹانے کی پرکریہ ڈی بگگنگ ہو جائے گا یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک ساتھ اوپشن آتا ہے تو ایک ساتھ اوپشن آتا ہے تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا کئی بار وہاں سے اس لئے میں نے تو الگ لکھا ہے تو اس پرسٹ سمجھ میں آرہا ہے آپ کو تو ڈی بگگنگ کیلئے بولتے ہیں بگ جو ہوتی ہے وہ کمپیٹر ایرر بگ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ اوپشن کیوں اور جانا ہے ہمیں نیکسٹ اپنے کیوشن ہے کہ کسی بھی پرینٹر کا آؤٹپوٹ ریجولیشن کس میں کیا کہلاتا ہے تو پرینٹر کی جو آؤٹپوٹ ریجولیشن ہوتا ہے وہ ڈی پی آئی میں ہوتا ہے ڈوٹ پر انچ میں آؤٹپوٹ سپیڈ کی یادی بات کی جائے تو وہ ہوتی ہے پی پی ایم پی جیز پر منٹ میں کسی فوٹو کی انپوٹ ریجولیشن کا اگر کیوشن ہو تو وہ ہوتا ہے پی پی آئی میں ٹھیک ہے پکسل پر انچ ڈی پی آئی کا مطلب ہوتا ہے ڈوٹ پر انچ ڈوٹ ایسے چھوٹ چھوٹے بندو جی ہوتا ہے ڈوٹ کی بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے وہ ڈوٹ پیچھ کہلاتا ہے اور جتنی جیدہ ڈوٹ پیچھ ہوتی ہے اتنی ہی پکچر کی کوالیٹی بیٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی اے اپشن رہے گا ڈی پی آئی پی پی ایم پر انٹر کا آؤٹپوٹ سپیڈ پھوٹو کا انپوٹ ایجولیشن پی بی آئی اور آر پی ایم یہ موٹروں کی سپیڈ وغیرہ کی یونٹ ہوتی ہے نیکسٹ اپنا کوئشن نیون میں سے ستے قطر کون سا ہے دو کیا دونوں ہی صحیح ہے یا دونوں ہی نہیں ہے تو سٹیٹمنٹ ون کہتا ہے کہ مایکروسوفٹ ایکسل میں ایکسل کے سیل میں ٹیکسٹ سوٹہ ہی رائٹ الائنمنٹ ہوتی ہے اور نمبر جو ہوتا ہے وہ سوٹہ ہی لیفٹ الائنمنٹ ہوتا ہے دیکھو پہلی بات تو یہ دیان رکھنا کمپیٹر یا سیل کا لیفٹ اور رائٹ وہی ہوتا ہے جو اپنا لیفٹ اور رائٹ ہوتا ہے یعنی یہ رائٹ ہے اور یہ لیفٹ ہے اب اس کو آپ اوٹومیٹک دیکھ لو جب بھی ہم سنکھیا ڈالتے ہیں تو وہ اس اور ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اور جب بھی کوئی نام لکھتے تو وہ اس اور ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے یعنی یہ تو یہ دونوں ہی اسٹیٹمنٹیں گلت ہو گئے ٹھیک ہے ستے قطن پوچھا تھا دونوں ہی ستے قطن نہیں ہے نہ تو ون اور نہ ہی ٹو کیونکہ دونوں کا اپوزیٹ کر دیا لیکن دوستو یاد رکھنا اچھا قسطن ہے آ سکتا ہے ایکزام میں چلیے اگلے قسطن کی اور چلیں گے نام اور پاسورڈ کے ساتھ لوگن کو ویریفیکیشن کرتے ہیں اور وہ ویریفیکیشن اوٹھونٹیکیشن کہلاتا ہے دھیان رکھنا پرمانی کرن بولتے ہیں ہندی میں اس پرمانی کرن کے لیے آپ کے پاس ایک ریجسٹر نمبر پر اوٹی پی آتا ہے جسے ہم ون ٹائم پاسورڈ بولتے ہیں یعنی ایسے پاسورڈ ہوتے ہیں جو ٹیپریری ہوتے ہیں اور کیول اے کی باری یو جیبل ہوتے ہیں نیکسٹ اپنا کیوشن ہے نیو میں سے کونسا ایکسٹینشن ایمیج فائل کا نہیں ہے فوٹو ڈوٹ جے پی جی یا جے پی ای جی ہوتا ہے ڈوٹ جے ای ای ایف بھی ہوتا ہے ڈوٹ پی این جی بھی ہوتا ہے لیکن ڈوٹ ڈبلو اے بھی نہیں ہوتا یہ ایک اوڈیو فورمیٹ ہوتا ہے دھیان رکھنا ٹھیک ہے نا اور ان چاروں کے پورے نام بھی آپ یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے ابھی اپنا ڈی اوپشن رہے گا ڈوٹ ویو جو ہے یہ اوڈیو ایکسٹینشن ہوتا ہے نا کی فوٹو کا very very important question اپنا چاہو دوا ہے http message hypertext transfer protocol اس کا پورا نام ہوتا ہے اسے کتنی category میں divide کیا جاتا ہے دھیان رکھنا دو category میں اس کو divide کرتے ہیں اور دونوں category کا نام ہے request and response کون کون سی دو category ہے request and response یعنی نیویدن کرنا اور اس کا اتر دینا جو اتردائی ہے وہ next اپنا question ہے نیویدن میں سے کون سی سیوا www پر اپلبد ہے worldwide wave پر http html firewall اور encryption دیکھو firewall personal ہوتے ہیں اور اپنے خود کی computer میں ہوتے ہیں یہ computer میں آنے والے worm software اور hacker سے protection دیتا ہے encryption جو ہوتے ہیں یہ بھی personal computer میں ہی ہوتے ہیں جیسے end to end encrypt اپن بولتے ہیں یعنی کوئی بھی third person اس کو access نہیں کر باتا ہے تو یہ دونوں چیزیں protection سے جڑی ہوئی ہیں اور protection والی چیزیں کبھی open نہیں ہوتی یہ بھی دھیان رکھنا تو internet کا جو www ہے اس پر first اور second cable دو ہی اپلبد ہے اے option کے اور جانا ہے one and two جو ہے وہ w پر اپلبد ہے جبکہ third اور fourth نہیں ہے third اور fourth ایک طرح سے personally ہے نیزی ہوتے ہیں دھیان رکھنا خود کی computerوں کے according ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے next question ہے کہ ورطمان ip address پورا نام ہوتا ہے internet protocol اور یہ ایک سنخیات مقبتہ ہوتا ہے دھیان رکھنا اس میں کبھی کوئی alphabet نہیں ہوتا جسے ایک سو اسی ڈوٹ ون ڈوٹ 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 ایسے چار بھاگوں میں ہوتا ہے اور یہ ورطمان میں 4 bit کا ہوتا ہے دھیان رکھنا اے option کی اور جانا ہے ورطمان میں جو ip address ہے وہ 4 bit کا ہوتا ہے اگلا اپنا کیوشن ہے کہ نیمن میں سے کون سے شورس والے code view modify اور redistribute کے لئے اپلبد ہوتے ہیں یعنی ایسے coding system جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں modify کر سکتے ہیں اور پھر سے ان کو distribute کر سکتے ہیں تو وہ ایسے ہوں گے جو سب کے لئے open ہو open source ہی ہوں گے license کسی کو ملا ہوئے وہ نہیں ہو سکتے close source والے نہیں ہو سکتے اور propriety والے نہیں ہو سکتے یہ option کیوں رہی جانا ہے open source code next اپنا question کی hardware کو run کرنے کے لئے اوشک software کیا کہلاتے ہیں hardware ہوتے ہیں جیسے جن کی physical construction ہو تو آپ اس میں speaker سمجھ سکتے ہیں آپ اس میں printer آپ اس میں mouse کچھ بھی مان سکتے ہیں اور ان کے لئے آتا ہے device driver ٹھیک ہے device کو run کرنے والا drive کرنے والا driver اس میں پہلے سے install ہونا چاہیے یہ option کی اور جانا ہے device driver question کا آنسل رہے گا next question ہے کہ نیمن میں سے کون سا system software ہے system software وہ جو system کے لئے جروری ہو user کے لئے نہیں linux آئے گا window ہو گیا android ہو گیا یہ سارے سارے system software میں ہی آئیں گے جبکہ word web browser اور word paid یہ application software کے پرکار ہے next اپنا question ہے کہ hardware تطھا روم میں store کی بھانتی کچھ program کی پرکرتی permanent ہوتی ہے استعائی ہوتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے تو وہ firmware کے نام سے جانے جاتے ہیں کچھ ایسے program ہوتے ہیں جو پوری طرح سے روم میں جیسے store program ہوتے ہیں ان کی طرح permanent ہوتے ہیں firmware کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں اے option کی اور ہمیں جانا ہے بس دوستو یہ تھے آج کی اپنے بیسکیوشن ویڈیو پسند آئی تو like جرور کریں friends کو بھی share کریں آپ چینل پر نئے ہو تو subscribe جرور کریں موسیقی موسیقی موسیقی